خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاک احمد یوکرین میں جنگ کا یہ سسٹم چل رہا ہے بے حد تباہی ہو رہی ہے ہاں ملینز لوگ جو ہیں وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں روس نے ساڑھے پانچ گھنٹے کا سیز فائر کی بھی اناؤنس کی ہے کہ جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں یوکرین سے عورتیں اور بچے خاص طور پر تو وہ جا سکتے ہیں اسے ایک کوریڈور بنا دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور بے تہاشا لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں یوکرین سے ایکزٹ کرنے کی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روس نے یہ پوری ایک پلان بنائی ہوئی ہے کس طرح انہوں نے اپنی اس جنگ کو کنڈکٹ کرنا ہے بے شک روس اس کو بلکل یہ جو دنیا کی کمیونٹی آف نیشنز میں آئیسولیٹڈ ہے کم از کم یورپین تھییٹر کے اندر چائنہ نے ایبسٹین کیا انڈیا نے ایبسٹین کیا پاکستان نے ایبسٹین کیا ہر جگہ پہ جو زور دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے کونفرکٹ ایسکلیٹ نہیں ہونا چاہیے جلد سے جلد امن قائم کیا جائے اب سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یوکرینین گورنمنٹ نے جو روس کی ایک آفر تھی کہ آپ نیٹو کی ممبرشپ کے لیے جو ہے مہم شروع نہ کریں ورنہ آپ کو اس کا نقصان ہوگا کیوں اس پر عمل نہیں کیا گیا یہ پریزنڈ زیلینسکی جو ہیں جو پہلے کومیڈین تھے اور بعد میں الیکٹ ہوکے یوکرین کے پریزنڈ بنے ہیں انہوں نے ابھی چند گھنٹے پہلے ہی نیٹو کو دوبارہ کہا کہ آپ نے ہمیں ہمارا ساتھ نہیں دیا آپ جنگ کے اندر آئیں اور نیٹو کی طرف سے جواب یہی ہے کہ we are not going to commit military forces to the war in یوکرین تو بات یہ ہے کہ زیلینسکی نے یہ جورجیا میں کر چکے ہیں سیریا میں انہوں نے بہت سیرین ریجیم کے ساتھ مل کے تباہی کی ہے تو but in this case ہنری کسنجر اور باقی لوگ جو یعنی انٹرنیشنل پولٹکس کو سمجھتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یوکرین جو ہے اگر یورپین یونین کی جو اکنومک وہ کمیونٹی ہے اس کا حصہ بننا چاہے تو اس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے لیکن not military alliances like نیٹو لیکن اب یہ ہو گیا تو اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا we don't know اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پوٹین میں بھی miscalculated کہ کس حد تک یوکرین لوگ جو ہیں اس کو oppose کریں گے لیکن ساتھ ساتھ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو ریشن اور جن کے لوگ ہیں مختلف جگہ پہ eastern south eastern یوکرین میں they are supportive of the russian intervention لیکن اس قطع کیونکہ ایک تو جنگ ہو رہی ہے 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 دوسرا جو میڈیا کے اندر ریپورٹنگ ہے وہ بھی massively in favor of Ukraine understandably one can say لیکن جو دوسرا point of view ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا مثلا nobody is talking about the Ukrainian government's responsibility in precipitating such a conflict جب یہ نیٹو نے ایک طریقے سے ظاہر کر دیا تھا کہ we are not going to commit our troops تو سمجھ آ جانی چاہیے تھی لیکن anyhow اب یہ جنگ جو ہے وہ چند دن اور چلے گی اور اگر اس کے اندر پریزیڈنٹ پوٹنگ اور رشنگ جو آرمی ہے گورنمنٹ ہے اس کے بقاصد پورے نہیں ہوتے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایک reaction ہو سکتا ہے اور روس کے اندر popular جو ہے agitation شروع ہو جائیں اپنی حکومت کے خلاف کیونکہ بے تاشا رشن سولجر بھی تمہارے جا رہے ہیں تو شاید بیسٹ کی یہ calculation ہو کہ ultimately اس جنگ کے بعد regime change یکرین بھی نہیں ہوگا بلکہ رشیا میں ہوگا this just might be a calculation on the other side لیکن جو ہمیں نظر آرہا ہے کہ regime change I don't know لیکن یہ جو ہیں Zelensky کچھ لوگ کہتے ہیں he has fled to Poland although he said he will fight and you know commit the last drop of his blood to the freedom of Ukraine maybe he's still there لیکن جو خبریں آرہی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ he has fled to Poland we don't know truth is the biggest casualty during war such کیا ہے اس کی وہ سب سے پہلے وہ جو ہے such بتانا ڈھونڈنا وہ سب سے پہلے مجروح ہوتا ہے جنگ کے دوران تو پروپیگنڈا وار بھی چل رہی ہے دونوں طرف سے ویسٹرن سورسز یوکرینین سورسز کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں ریسیہ کے پاس نہیں ہیں تو یہ اس قسم کی جنگ ہے میں سوچتا ہوں کہ ہمیں اپنے ریجن کے اندر جنگ کا محول جو ہے اس کے خلاف بات کرنی چاہئے انڈیا پاکستان منگلہ دیش یہ سارا علاقہ اگر امن کا علاقہ ہو جائے پیس محبت اب یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کی باتیں ویسے تو بڑی اپیل کرتی ہیں لیکن یہ ریالٹی سے بہت دور ہے میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ ریالٹی جو ہے وہ ویسے تو کوئی اگزسٹ نہیں کرتی اس کو پولیٹیکلی ڈیفائن کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں جو یا تو امن کی طرف لے جا سکتے ہیں یا جھگڑے کی طرف تو جو یہ تباہی ہو رہی ہے یکرین کے اندر let's try let's remember we should not let that happen in our part of the world صدیوں کی غلامی کے بعد ازاد ہونے کے بعد ہمیں پھر اسی دور میں جہاں پہ جنگ کا محول ہو اور تباہی کی possibilities ہوں ان کو oppose کرنا چاہیے تو while we learn from this war and we wait for the final conclusions کہ کیا بنے گا یہ کہاں جا کے رکے گی will there be a nuclear war let's hope not it's not very likely but nothing is impossible when a war is going on تو ایک اور ایک اور طریقہ بھی تھا اس مسئلے کو حل کرنے کا یا نہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یکرینین گورنمنٹ اس پہ اتنا زور نہ دیتی اور قبول کر لیتی کہ ٹھیک ہے we will not join نیٹو then maybe پورٹن would not have gone ahead with his aggression which he has done now and the devastation which has been caused is enormous the loss of life has to be condemned the use of force has to be condemned and we should also regret all those soldiers and others who would be killed اور who are already killed آم بندے کی تو اس میں کوئی چوئس نہیں ہوتی یہ سب leadership کا مسئلہ ہوتا ہے تو i thought i'll just make a short video and inform you کہ stockham میں بیٹھ کے reporting جو ہو رہی ہے جو میں ڈیلی دیکھ رہا ہوں کیا باتیں ہو رہی ہیں western press میں کوئی nobody mentions کہ ایک حد تک the ukrainian government is also responsible for not being realistic enough to see کہ وہ اس کو روکے نیٹو میں جانے بڑے دکھ کی بات ہے اور یہ میں نے اس لیے بہنچن کر دیا کہ م winners بات ڈیلی 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 شکریہ ڈالی 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 ڈالی